جی ناظرین خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے رحمت کیمپس دا سیوی سکول علی کیمپس دا سیوی سکول ریدہ کیمپس دا سیوی سکول ٹاؤنشپ کیمپس دا سیوی سکول مصطفی آباد کیمپس دا سیوی سکول وابڈا ٹاؤن کیمپس دا سیوی سکول پنجو کیمپس کے بچوں نے حصہ لیا بچوں نے بڑے خوبصورت انداز میں طلافت قرآن پاک اور ناتے پیش کی قرط اور نات کے اس مقابلے میں اساتھ سمیت طلابہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی پروگرام کا آغاز تلابت قرآن پاک سے کیا گیا اس مقابلے میں مہمانہ نے خصوصی کامران یوسف غلام رسول تھے دیگر مہمانوں نے دا سیوی سکول رحمت کیمپس سے میڈم رزوانہ عرفان دا سیوی سکول ردہ کیمپس سے سر محمد ندیم دا سیوی سکول علی کیمپس سے سر اشفاق ڈھوڈی اور میڈم افت کوسر دا سیوی سکول ٹاؤنشپ کیمپس سے میڈم عزمہ مدسر دا سیوی سکول مصطفیٰباد کیمپس سے میڈم سمینہ شویب دا سیوی سکول وابڈا ٹاؤن کیمپس سے سر فیزان اور میڈم سنا عرفان اور پنجو کیمپس سے سر ساجد علی نے شرکت کی اول دو ایم اور سو ایم پوزیشن حاصل کرنے والے طلابہ میں انعامات تقسیم کیے گئے اس موقع پر آنے والے مہمانوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سر عرفان غفور کے اس احسن اقدام کو سراہا اور کہا کہ اس طرح کے دینی پروگرام تمام سکولوں میں ہونے چاہیے آج کے اس موسیقی کے دور میں جہاں پہ بچائے پیدا ہوتے ساتھ ہی ڈیجیٹل جو دور ہے اس میں موبائل یوز کرنا شروع کر دیتا ہے جس میں ملٹیپل آپشنز ہیں اس کے پاس وہ موبائل میں کوئی بھی ٹک ٹوک پہ وہ ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے یوٹیوب پہ جو اس کا دل کرتا ہے وہ ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ بچے کی جو تعلیم یا جو اس کی جو ہم نشنمہ کر رہے ہوتے ہیں اس کی جو پرورش کر رہے ہوتے ہیں اس میں جو سب سے جو اہم پہلو ہے وہ ہے دین کا تو دین کے لحاظ سے جو ہم بچے کی جو پرورش ہمیں کرنی چاہیے وہ بالکل اسی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ جب ہم اپنے بچے کو جو ہے وہ دینی لحاظ سے پروپرلی پرپیئر کریں آج کے اس ایونٹ پہ جتنے بھی بچوں نے پارٹی سپیٹ کیا جتنے بچوں نے اپنی پرفارمنسز دیں وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ قابل تعریف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک بہت ہی اہم اور کامیاب پروگرام رہا ہے اس پروگرام کے لیے ہم لوگوں نے پہلے سے پریپیشن سٹارٹ کر دی تھی پہلے ہم نے اپنے اپنے سکولز میں بچوں کا کمپیٹیشن کروایا اور جو وہاں سے وینر سٹوڈنٹ تھے ان کو پھر انٹر سکول کمپیٹیشن میں ہم لے کر آئے اس میں یقینا مبارک بات کے مستحق ہیں ہمارے جناب عرفان صاحب جنہوں نے ہمیں یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم مہیا کیا جس سے بچوں کی جو صلاحیت ہیں وہ نکھری ہیں اور بچوں نے بیاری کانفیڈنٹلی آج پارٹ سپیٹ کیا ہے اور پوزیشن حاصل کی ہے اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان بچوں کو جنہوں نے پوزیشن حاصل کی ہے اور ان کے پرنسپلز کو جن جن کیمپیسز نے آج پر یہاں پر پوزیشن حاصل کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آج آپ نے دیکھ لی ہے کہ ہمارے سیوی سکولز نے بچوں کے لیے نات کا سپیچ کا اور تلاوت کا جو کمپیٹیشن ہویا ہے یہ چیز کا مو بولتا ثبوت ہے کہ ماشاءاللہ کہ ہمارا جو سیوی سکولز اور یہ پورا پروجیکٹ ہے یہ دین پر بہت زیادہ کام کر رہا ہے اور یہ کریکٹر بیلڈنگ پر ہم لوگ بہت زیادہ ورکنگ کر رہے ہیں کہ تاکہ ہمارے بچوں کا جو فیوچر وہ بہتر ہو سکے اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے جو ٹیچرز اور اچھی جو ٹیم کی چوائس ہوتی ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا سکول کس طریقے سے اس میں پرفارم کر رہا ہے تو جو اس میں ہمارے رفان صاحب ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں اور انہوں نے بڑی اچھی ٹیم کو ہائر کیا ہے وہ بچوں کی نہ صرف تعلیم بلکہ تربیت کے اوپر بھی فوکس کیا جا رہا ہے جیسا کہ آج آپ نے دیکھ لیا ہے بچوں میں اس نصاب سے ہٹ کے جو ایکسٹر کریکولر اکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ بھی ان کے اندر سکلز کو ڈیویلپمنٹ کے لیے ہی آج کا جو ایک پروگرام تھا اس کو رکھا گیا ہے جس میں بہت سے بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور اچھے انداز سے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور اچھے انداز سے ہم نے ان کو ان آماد بھی تقسیم کیا ہے حاصل افضائی کیا ہے تاکہ آگے جو ان کی عملی زندگی ہے جب انہوں نے آگے جانا ہے تو ان کی سکلز اور مزید بہتر ہو جائیں اور اپنی جو آگے ملی زندگی اس میں اچھے طریقے صحیح ہیں ایک اچھا پروڈکٹیو شہری بن سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی الحمدللہ جس طرح تلیم کا نظام جو دن پر دن بہتر ہوتا جا رہا ہے اسی طرح الحمدللہ جو سیوی ہے یہ اپنا کردار برپور طریقے سے ادا کر رہا ہے جس سے ہم اپنے علاقے میں الحمدللہ بچوں میں نمائق خصوصیت نظر آ رہی ہے جس سے والتہ ہم بہت خوش ہے ہم خود بہت مطمئن ہیں اور جس طرح آج بچوں نے اس پروگرام حصہ لیا اور الحمدللہ بچوں نے نمائق کارگردگی آخر میں ڈریکٹر آف دی سیوی سکول رحمت کیمپس بینک سٹاپ سر عرفان غفور نے کہا کہ ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں کرت اور ناد کا مقابلہ کروانا میری خوش قسمتی ہے اور میں کوشش کروں گا کہ ایسے پروگرام دا سیوی سکول رحمت کیمپس میں منقج ہوتے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا انٹرا سکول کمپیٹیشن تھا الحمدللہ الحمدللہ وہ بچوں کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے اور بچوں کی جو سکلز بلٹ اپ کرنے کے لیے بہت کارابند رہا ہے بسیکلی جو سیوی سکول کا یہ جو کمپیٹیشن تھا پہلے سکول لیول پہ ہم نے ناد اور کرات کا کمپیٹیشن کروایا اس کے بعد ہم اس کو انٹرا لیول پہ بچوں کو جس میں ہمارے پاس باقی آٹھ ڈیفرنٹ سیوی سکول کے کیمپسیز آئے ہمارے کیمپس میں بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور اس پورے کمپیٹیشن سے بچوں کی سکلز بہتر ہوئی ہے اور اس بچوں کی جو کریکٹر بلڈنگ ہے وہ انہانس ہوئی ہے اور الحمدللہ ایندہ بھی اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہیں گے آگے ہم نے کرات اس کا ڈیبیٹس کا اور سٹیم کا بھی اس طرح کا ایونٹس کروانا ہے اور سپورٹس کا بھی ہمارا سپورٹس گالا ہوگا ہے اس طرح کی ایونٹس جو ہوتے ہیں ہونے سے بچوں کے اندر جو ہے وہ خود اطمادی پیدا ہوتی ہے اور بچوں کے کریٹر بلڈنگ کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے